بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین انسان کی یاد داشت کا براہ راست تعلق اس کے دماغ سے ہوتا ہے جتنا دماغ تیز ہوگا اتنی بہتر اس انسان کی یاد داشت بھی ہوگی یہی وجہ ہے کہ حافظہ اور یاد داشت کو تیز کرنے کے لیے مختلف تدابیر کی جاتی ہیں کبھی بادام اور پستے کا استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی دم دروت کا سہارا لیا جاتا ہے اور ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ انسان کی ہر طرح کے کامیابی دماغ سلاحیت ہی کے ساتھ جڑی ہے دوستو یاد رہے کہ دنیاوی زندگی میں وہی لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو کہ تیز دماغ رکھتے ہیں کیونکہ دماغ تیز ہوگا تو ہی وہ علم اور ہنر سیکھنے کے قابل ہوگا اور زندگی میں علم اور ہنر ہی انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں اسی لئے آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے لئے دماغ کو تیز کرنے کا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے یہ وظیفہ دماغ اور یاداشت کو تیز کرنے کے لئے بہت ہی مجرب ہے یہ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین دماغ تیز کرنے کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے یہ جان لیں کہ آخر یاداشت کمزور کیوں ہوتی ہے اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت ملائزہ فرمائیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھنے لگا اے امیر المومنین میں باتوں کو بھول جاتا ہوں اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو یاد رکھنا جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی میں کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور اور جسمانی بیماریاں وجود پر اختیار رکھتی ہیں اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پوچھنے لگا اے امیر المومنین میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرا دماغ اور میرے جسم کو صحیح فائدہ ملے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو کھانا بیٹھ کر کھایا کرو سیدھی ہاتھ سے کھایا کرو کھانا تھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر موں میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو اور کھانے کے فوراں بعد پیٹ بھر کے پانی نہ پیو یاد رکھنا اللہ نے رزق میں شفا برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا ہے جو انسان صحیح طریقے سے کھانا کھاتا ہے کھانے کے بعد اللہ کا شکر عدا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لئے شفا بھی بن جاتا ہے اور دوا بھی بن جاتا ہے اور برکت اور رحمت کی زمانت بھی بن جاتا ہے حضرت عصمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جب سرید لایا جاتا تو وہ حکم دیتی تھی کہ اسے ڈھاپ دیا جائے یہاں تک کہ اس کا ابحال اور بھاپ وغیرہ ختم ہو جائے یعنی تھنڈا ہو جائے اور وہ کہتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یہ یعنی تھنڈا کر کے کھانا بہت زیادہ برکت کا سبب ہے ناظرین اس روایت سے کھانا تھنڈا کر کے کھانا ثابت ہوا اور تھنڈا کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ فریج میں رکھ کر کھایا جائے بلکہ فوراں چولے سے اترا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے بلکہ کچھ تھنڈا ہو لینے دیں کہ بھاپ اٹھنا بند ہو جائے ناظرین یہ تو ہو گئی یاد داشت کمزور ہونے کی وجہ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دماغ اور یاد داشت کو تیز کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا وظیفہ بتلایا ہے اور اس بارے میں کیا حکایت نقل کی گئی ہے کہتی ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین مجھے باتیں یاد نہیں رہتی میں اکثر بھول جاتا ہوں میرا دماغ تیز نہیں یہاں تک کہ قرآن پاک بھی یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے مجھے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے میرا دماغ تیز ہو جائے میری آد داشت تیز ہو جائے تو اس شخص کا یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص میں تمہیں دو کام بتاتا ہوں اگر تم ان دو کاموں کو کر لو تو انشاءاللہ تمہارا حافظہ ایسا ہو جائے گا جو تم یاد کرنا چاہو گے یاد ہو جائے گا تو اس شخص نے کہا اے امیر المومنین میں کیا کام کروں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارے موہ میں جو بھی نبالا جائے وہ حلال کا ہو یعنی حرام سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے اور حرام کا لقمہ اپنے اندر نہیں جانے دینا ہر لقمہ کھانے سے پہلے اس بات کی تسلیق کر لو کہ وہ حلال ہے یا حرام کیونکہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کے عامال اللہ کے ہاں مقبول نہیں رہتے اور دوسرا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم جو بھی کچھ کھانے لگو یا پینے لگو تو اس پر یا اللہ یا علیم پڑھ کر دم کر دیا کرو اور اس کے بعد اس کو کھا لیا کرو اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو اس شخص نے اسی طرح کیا اور کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کا بتلایا ہوا عمل کیا تو اس سے میرا دماغ تیز ہو گیا ہے اب مجھے باتیں بھی یاد رہتی ہیں اور قرآن پاک کا سبق بھی یاد ہونے لگا ہے ناظرین اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے دماغ اور حافظے کو اس عمل کے ذریعے تیز بنائیں ناظرین بھولنے کی بیماری کی چند بنیادی وجوہات بھی آپ کو بتاتا چلوں ناظرین گناہوں سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وقی رحمت اللہ علیہ سے اپنے حافظہ کے خراب یعنی کمزور ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی اس سے پتا چلتا ہے کہ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی آداشت یعنی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اس لیے ہر طرح کے صغیرہ و قبیرہ گناہ سے بچنے کا احتمام نہایت ضروری ہے دوسری چیز جس کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ یک سوی ہے تعلیم کے دوران ایسی کوئی بھی مشغولیت جو توجہ تقسیم یا منتشر کر دے وہ حفظ کے لیے نقصان دے ہے خصوصاً موبائل وغیرہ کا بیجہ استعمال مسواق کا پنجگانہ نماز سے پہلے وضوح میں استعمال اور کسرت تلاوت قرآن مجید و استغفار سے باتین روشن ہوتا ہے جو قوت حافظہ کا باعث ہے حافظہ اور ذہانت پر کم نیند اور بے خوابی زہر کا اثر کرتی ہے اس سے ذہنی الجن پیدا ہوتی ہے لہٰذا نیند پوری کرنے کے احتمام کے ساتھ دو پہر کے اوقات میں قیلولہ کی عادت ڈالیں اس سے ذہن بیدار رہنے کے ساتھ حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے نیز اگر آپ طالب علم ہیں تو جو چیز یاد کرنی ہو اسے مغرب کے بعد یاد کرنے کا احتمام کریں رات سونے سے پہلے اسے دہرا لیں اور صبح اٹھنے کے بعد وضوح و نماز سے فراغت کے بعد سب سے پہلے رات یاد کیا ہوا دہرا لیا کریں